اسلام علیکم براظرین بریکیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے میرے بان زبیش بی ناظرین ہم ساتھ روز سے حقیقی لونگ بارچ کو کور کر رہے تھے آج وزیرہ بار سے ڈائریکٹ لاہور آنا پڑا کیوں کہ خان سے کوئی اٹیک ہوا تھا ان پر فائرین کی گئی تھی ان کی حالت تشویش نہ ہوتی البتہ ابھی جو آتے ہی ہم شوکت خانم سے ہو کے گئے ہیں خطرے سے وہ باہر ہیں ان کی دونوں پرانگیں دخمی ہیں اب موجود ہیں ہم لبرٹی میں جہاں لوگوں کی یہ کثیر تعداد جمع ہو چکی ہے استجاج کری ہے ان سے دانتی ہے ان سے پوسی ہے کہ ان کے جذبات ہیں یہاں یہ کیوں کٹھے ہوئے ہیں آئیے اسلام علیکم والیکم ایسی آپ الحمدللہ کیوں یہاں یہاں وجہ کیاں دیکھیں جو آج اٹیک کی انہوں نے پاکستانیوں پر اٹیک کی ہے ایک تو میں حیران ہوں ان لوگوں کی اوپر کی اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ عمران خان کو گولی مارنے پر آگئے آپ کے اندر تھی شرم نہیں اخلاقی قدر نہیں رہی آپ کے اندر تھی جورت نہیں ہے کہ آپ سیاست میں مقابلہ کرے آپ لوگ ہار گئے بلکہ گولی مار کیا آپ نے ثابت کیا کہ آپ ہار چکے آپ اتنی احمد تھی اٹیک کیوں انہوں نے کروائے ثابت کیا ہے سب کو بتا ہے جن لوگوں نے عرشہ شریف کو مروا ہے وہ اس طرح سے لے کے نکل رہے تھے لانگ مارچ لوگوں کی ساتھ کافلے شامل ہو رہے ہیں ان کی کام بیٹا آنگ رہی اس وقت دیکھ کر کہ عمران خان تو جیت رہے ہیں ان کا بیانہ جیت رہا ہے تو یہ ڈر کے ماری خوف کی یہ کلامت ہی جو عمران خان کو گولی مار دی ہے یہ ہار چکے ہر طرح سے اخلاقی سیاسی ہر صورت یہ لوگ ہار چکے ان کی ہارنے کا نتیجہ تھے ان میں عمران خان کو گولی مار دی انہوں نے بہت خطرناک حلات ہے کیونکہ یہ جو حرکتیں ہو رہی اس سے عوام میں کوئی اچھی روایہ لوگوں کے اندر اچھی فیلنگز نہیں آ رہی لوگ وہ نفرت میں جا رہے دیکھیں کہ اگر ایک انسان اپنی constitution کے اندر رہتے ہوئے اپنی opinion کو express کرنا چاہتا ہے یہ لوگ اسے گولی مار رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے عوام کی بات سنیں اور election مانگنا کوئی مار رہا ہے ان کو unconstitutional demand نہیں ہے سمپل باتیں لوگ نہیں بسند کر رہے لوگ نہیں آنا چاہتے اس گورنن کو نہیں ماننا چاہ رہے تو اب election کروا دیں آپ کو بھی اگر آپ جیتیں گے آپ اتنی popular آپ جیت جائیں گے کیا ڈر ہے یہ جانتے ہیں یہ لوگ election ہار جائیں گے اس لئے لوگ ڈرامے کر رہے ہیں اور عمران خان کو آج مارا انہوں نے سپورٹر آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب اب مارچ کو continue کریں گے وہ کریں گے ان کا بیان بھی آیا ہے کہ میں سیٹ ہوتی پاکستان میں واپس آوں گا ان لوگوں کو سیدھا کروں گا اور یہ واپس لانگ مارچ میں آئیں گے اور اگر عمران خان نہیں بھی آتے تو عوام نکلے گی کیونکہ عمران خان کا ہونا نہ ہونا اس وقت ہمارے ان کی سیفٹی ضروری ان کی صحت ضروری ہے لیکن اگر وہ اس وقت ہیلتھی نہیں ہے تو عوام خود چلی جائے گی ہم کو ڈر رہے ہیں ان سے بلکل جی سپورٹرز کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا خان صاحب کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے انہوں نے جو ہے بہت غلط کام کی ہے انہیں فائننگ کا نشانہ بنو آگے اسلام علیکم سر سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے یہ رانہ سلام اللہ شباہ شیف نواز شیف ان لوگوں کی پنیلنگا ہے جو امپورڈڈ حکومت ہے ان لوگوں نے کروایا ہے اور کس نے کروانا باہر سے تو کوئی آگے نہیں کروا سکتا یہ ان لوگوں کا کام ہے کیا لگتا ہے آگے لونگ مارچ کا فیوچر کیا ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا عوام نکلی ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اس ازادی مارچ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں خان صاحب ابھی تک کہتی آئے ہیں کہ پورا من احتجاج کریں لیکن یہاں آگے والگھرہ لگائی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے خان صاحب نے تو کہا تھا کہ پورا من احتجاج کریں اور جو ان لوگوں نے کیا یہ ان لوگوں نے ٹھیک کی ہے انتشار کی سیاست تو ان لوگوں نے خود کی ہے تشار کی سیاستی انہوں نے خود گئی ہے سعادی خان صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا جو کہ حصد عمر نے آکے بتایا میڈیا میں کہ خان صاحب کے اکورڈنگلی رانہ سناؤلہ شباز شریف اور ایک اور اس میں ملویس ہے جس کا ہم نام نہیں لے سکتے ہیں اسلام علیکم صاحب شکر اللہ امپورڈیٹ حکومت ہی کہہ سکتے ہیں وہ ہی ہیں خان صاحب کے تین نام بھی لے گئے ہیں شباز شریف رانہ سناؤلہ اور ایک کسی افسر کا نام لیا خان صاحب نے اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے میں نے نہیں وہ نیوز دیکھی اگر لیا ہے تو لازمی سی بات ہے انپورڈیٹ حکومت ہے انہوں نے پہلے یہ بول دیا تھا کہ ہمیں اسلام آباد میں پہنچنے نہیں دیں گے تو انہوں نے کام کر دکھایا لونگ مارچ کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں لونگ مارچ انشاءاللہ جاری رہے گا ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں جیسے وہ بولیں گے ہم تیار ہیں ہماری دعا ہے اللہ بھاک خان صاحب کو جلسے جلسے ہی آپ کرے اور وہ جس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس مقصد کو آگے لے کے چلیں ہم ان کے ساتھ ہیں بہت شکریہ جی عمران خان کے سپورٹرز عمران خان کے ساتھ ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آگے 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 لگی ہوئی ہے پیچھے جو آگے لگائی گئی تھی جو کوئلے بن چکے ہیں دعا ہوڑا ہے اور بہت ہی کشیدہ حالت ہے چونکی ہوئی پڑی آگے مزید لوگوں سے آگے بات کرتے ہیں ان سے چانچتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر کیا وجہ کس نے کروایا ہے سیاستو یہ انہوں نہیں کروایا ہے رانہ سلام اللہ ہو گیا جو یہ دیگر ہے انہوں نہیں کروایا ہے جتنے بھی پارٹی ہیں چودہ پارٹی ہیں سب نہیں کروایا ہے آگے چلتے ہیں مزید یہاں لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے ان کے مطابق کس نے کروایا ہے خان صاحب نے جو بیان دیا جن تین لوگوں کا کہا وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا السلام علیکم جی والیکم السلام اللہ کی شکریہ کس نے کروایا جس نے بھی کرایا ہے بہت غلط کرایا ہے ہم کیوں سپیکولیٹ کریں نام اس کے ایکسپرٹ ہیں صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ جس نے بھی کرایا ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے خان صاحب نے ایسا کیا کیا تھا جو سب ڈر گئے ہیں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ساروں کو یہ ان کی آنکھیں کھول دی تھیں کہ انہوں نے عوام کو جگا دی ہے عوام اتنی اویر ہو گئی ہے کہ اس کو اپنے حقوق کا بھی پتا چل گیا اور یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ وہ دیکھنے میک ایڈیفرنس پہلے لوگ نکلتا ہی نہیں تھے ان کو ہوتا تھا کہ ہمارے ووٹ سے کیا ہونے ہیں ہمارے نکلنے سے اب ناؤ پیبل لوگ یہ ان کا ملک ہے اور دیکھنے میک ایڈیفرنس خان صاحب نے ہمیں جگا دی ہے قوم کو خان صاحب ہمیشہ جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ پورا میں نے استجاج کرنا ہے ایون دو دن پہلے جو ہے ڈنڈا کسی نہیں لگایا تھا خان صاحب نے ڈنڈا پکڑ لیا تھا کہ نہیں ڈنڈا نہیں ہم نے ڈیوز کرنا ادھر آگ لگائی جا رہی ہے روڈ بند کے لیے جا رہے ہیں کسی کی چیز کو کسی پراپٹی کو آگ نہیں لگ رہی اب ایز آ جیسٹر آف اینگر اگر وہ سٹکس پکڑ کے لگا رہے ہیں اس میں کسی کو کوئی خطرے میں نہیں ڈال رہے اگر ایسی کو خطرناک حرکت کرنی ہونا وہاں نہ خواتین آتی ہیں گھروں کی بیٹا ہم بڑے رسپیکٹیبل سارے لوگ ہیں لوگ اپنی خواتین کو کبھی کسی خطرناک جگہ نہیں لے کے جاتے ہیں جس میں ذرا بھی انہیں شبہ بھی ہو کے کوئی گنڈا کر دی یا کوئی تشدج یا کچھ ہوگا تو اب یہاں خواتین آئی ہیں وہ ایک جسٹر ہے تو شو آور اینگر ایکسپریس آور اینگر کوئی ٹائر نہیں ہے اے وہ سٹکس ہیں بیٹا خطرے سے باہر ہیں ان کے لئے کوئی آپ کی بیسٹ ویش بیٹا میری بہت دعائیں ان کے لئے خان صاحب کے لئے ہر بندہ دعا کرتے ہیں ہم نماز کے بعد خان صاحب کے لئے دعا کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے لئے اور خان صاحب کے لئے کیونکہ بیٹا پاکستان کے لئے تو ہان صاحب کے شکل میں ہمیں ایک ایماندار آنس لیڈر ملا ہے جو ہمیں نکال سکتا ہے اس مسئیبت سے اس لئے ہان صاحب کے لئے ہماری بہت دل سے دعائیں سب کی آگے چلتے ہیں آگے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتی ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے راضی ہیں آپ کو حالات یہاں کہ دکھا رہے ہیں البتہ امید تو یہی کر سکتے ہیں جو بھی ہو پاکستان کے حکمیں بہتر ہو اسلام علیکم کیا لگتا ہے کس نے اٹیک کروایا جی اوویسلی حکومت ہے جو لوگ جس طرح پہلے عرشد شریف پہ جو کچھ پہلے ہو رہا انہی وہی لوگ ملوث ہیں لیکن جو حکومت جو ہے وہ تو ایک وہ کٹ پتلی ہے اس کا تو کوئی نہیں ہے جو ان سے اوپر جو ان کو وہ سارے آرڈرز کرتے ہیں کرایا تو انہوں نہیں ہے خان صاحب یہ اب خطرے سے باہر ہیں جس نے بھی کرایا اس کی تحقیقات ہوں گی پکرا تو ہو جائے گا البتہ دنیا میں دوسرے مالک میں ہمارا کیا جیس چلیا کچھ بھی نہیں ہمارا تو جیسے اس دن سے چینج ہو گیا تھا جس دن سے یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے یہ ملک ایسے چلتی ہے یہ ڈیموکریسی اس طرح چلتی ہے کہ بائیس کروڑ کی وہاں میں ایک اٹومک پاور ہے ہم لوگ اور ہمیں آپ ارام سے باہر سے بیٹھ کے کوئی سازش کرتا ہے اور آپ اس کی پوری گرمنٹ چینج ہو جاتی ہے اس دن سے ایمیج تو خراب اس دن سے ہی ہو چکا ہوا تھا بٹ افسوس یہ ہے کہ ویڈ ٹائم یہ پچھلے چھے مہینوں میں کسی نے کچھ بھی نہیں سیکھا کسی نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ یہ جو عوام ہے جو طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس ان کو کیوں نہیں ہے فریڈم آف بیسٹ کا آپ دیکھیں کیا ادھر حال ہے میڈیا کا سوشل میڈیا کس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا یہاں بڑ کسی کو کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا آج حالات اس نہج پر آگئے ہیں کہ ایک جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو عوامی لیڈر ہے اس کو اس کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے بس سے بترین ہوتے جا رہے ہیں امید یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو پاکستان کے رہنے والے شہریوں کے حق میں بہتر ہو یہاں کے سیاستدانوں کے لیے حق میں بہتر ہو اور جو بھی لوگ زخمی ہوئے اللہ پاک انہیں صحت اطاف فرمائے انشاءاللہ ایک اور ویڈر کے ساتھ پھر سے آ رہے ہوں گے تب کے اپنے مید بان زبیش شبید کو اجاز دیجئے اللہ نکرے با